اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اُلٹی رکھی ہو جوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور بھی ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہہ سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے حضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زعفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کعف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کعف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کعف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئے اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تب سو روپے دوستوں روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تو میں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑھو نا سورہ بکرہ جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرہ پڑھو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کر چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرہ پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں تعویز بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے انہوں میں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑھے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑھے نماز نہ پڑھنی پڑھے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتا اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل من مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنی مولا تو تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے موسیقی